نمشکار نیوز کلک میں آپ کا سواگت ہے آج ہم پھر آپ کے ساتھ کوویڈ کے بارے میں چرچہ کرنے کے لیے آئے ہمارے ساتھ ہے ستجیت رکھ ستجیت ایک عجیب و غریب فگرز کچھ نظر آ رہے ہیں کچھ ملکوں میں ابھی کوویڈ ڈائنٹین ڈیٹس کا ہار جو ہے ماترہ اگر دیکھیں کتنے لوگ انفیکٹڈ ہے کتنے لوگوں کی موت ہو رہی ہے کافی اوپر جا رہی ہے اور وہ بھی ان دیشوں میں جن کو ہم غریب دیش نہیں مانتے تو اس پہ امریکہ بھی شرک ہے ایسا نہیں کی وہ چھوڑ گیا ہے تو اس پہ لگتا ہے کی یہ کوئی نئے نسل کے لیے نہیں بائیرس کی کوئی نئے نسل کے لیے نہیں پر جو ساماجک ستھیتی ہے ویکسین کے بارے میں جو سمجھ ہے ویکسین لینے کے تیاری ہے اس کے وجہ سے یہ تو پبلک ہیلتھ کی ایک کمزوری کے وجہ سے ہو رہا ہے خاص طور سے ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت number of ڈیٹس میں اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں گے رشیہ امریکہ یوکرین کافی اوپر جا رہا ہے اس کے بارے میں ہمارے آہ ویورز کو بتائیں گے کیا ہو رہا ہے ان دیشوں میں کیونکہ ایک ہی چیز ہو رہا یہ نہیں ہے پر کیا کیا چیزیں ہیں جس کے وجہ سے یہ ہو رہا ہے یہ جو ہو رہا ہے اس میں اثردار دو چار الگ الگ مدے ہیں اور ایک ویگیانک نظریہ سے دیکھے تو بڑے چاو کی بات تو پہلا مدہ یہ ہے کہ ٹھنڈ بڑھ رہی ہے خاص کر کے اتری علاقوں میں اب تو سردیوں کے دن آپ پہنچے ہیں تو ظاہر ہے کہ لوگ گھروں کے عمارتوں کے اندر اندر رہنے لگے ہیں اور حالانکہ عمارتوں کا جو ہوا کا سنچلن ہے اس کی جو پرکریائیں ہیں اس کی جو بیوستائیں ہیں اس میں بہت بڑا کوئی بدلاؤں کسی نے ابھی تک کیا نہیں کیونکہ بڑی مہنگی بات ہے تو اس لیے یہ جو air circulation والی بات ہے اس کی وجہ سے کافی سنکرمن بڑھ رہا ہے گھروں کے اندر یہ پہلے بھی ہو رہا تھا آج بھی ہو رہا ہے پچھلے سال ہو رہا تھا لیکن پچھلے سال کی جو وائرس کی نسل تھی آج کے سال کی جو وائرس کی نسل ہے وہ اور زیادہ آسانی سے پھیلنے والی نسل ہے تو ظاہر ہے کہ پھیلا اور زیادہ آسانی سے ہوگا تو یہ ہوا ایک موقع جو کی دیکھے تو ہندوستان میں نہیں ہو رہا کیونکہ ہمارے یہاں ایسی سردیاں تو ہوتی نہیں ہے کہ سیوا بلکل پاڑی علاقوں کو چھوڑ کے دوسرا مدہ جیسا کہ آپ نے کہا وہ ہے کہ جو لوگ ٹیکہ کرن نکارتے ہیں اور بلکل ایک اویجانک نظریے سے ٹیکہ کرن کو نکارتے ہیں وہ گھٹوں میں رہتے ہیں اپن جب کہتے ہیں نا کہ دو تہائی لوگوں کا ٹیکہ کرن ہو گیا تو بات یوں نہیں ہے کہ ایک تہائی لوگ پورے سماج میں گھل ملکے ہیں وہ الگ 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 اپنے اپنے گھٹوں میں رہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ساماجک راجنیتک نظریہ ہے ٹیکہ کرن کو وگیان کو نکارنے والے تو ظاہر ہے کہ جب سنکرمن ان گھٹوں تک پہنچے گا تو بڑی آسانی سے اور بڑی رفتار سے ان گھٹوں کے اندر پھیلے گا اور جو اپن دیکھ رہے ہیں یورپ میں آنکڑے بڑھ رہے ہیں خاص کر کے پچھمی یورپ کے دیشوں میں جیسے کی نیدرلینڈز میں جیسے کی جرمنی میں وہاں پہ بڑے پیمانے پر ایسے گھٹوں میں پھیلاو ہو رہا ہے اسی طریقے کا پھیلاو شاید روس اور یکرین جیسے دیشوں میں بھی ہو رہا ہے اور یہ تو صاف بات ہے کہ امریکہ میں بھی ایسے گھٹ بہت بڑے پیمانے پر ہے اور ان میں پھیلا کافی زور شور سے ہو رہا ہے تیسری بات یہ ہے کہ پچھلے ڈیڑھ سال کے جو سبق سیکھے ہیں دونیا کے سواست سیوہ کرتاؤں نے ایک دوسرے سے بات کر کے کھلے دل سے سمجھداری سے سانجھا باتیں کر کے جو سیکھا ہے کہ کووید کے بیمار لوگوں کو روگیوں کو کیسے سہارا دیا جائے ان کے لیے سواست ویاؤستائیں کیسی صحیح طریقے سے ہونی چاہیے ان سبقوں کا بھی اثر اپن دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر ٹیکہ کرن نہ ہوئے لوگوں میں بھی موت نہیں ہو رہی جتنی پچھلے سال ہو رہی تھے لیکن یہ سب کہنے کے بعد بھی یہ بات ظاہر ہے کہ جہاں ٹیکہ کرن نہیں ہو رہا وہاں ابھی تک پھیلاو زیادہ ہو رہا ہے اور جہاں ٹیکہ کرن نہ کیے لوگوں میں پھیلاو ہو رہا ہے ان میں موتیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں ٹیکہ کرن کی وجہ سے پھیلاو کی رفتار بھی کم ہوتے آئی ہے اور جنہیں ٹیکہ کرت لوگوں میں جنہیں بیماری کا سنکرمن ہوتا ہے ان میں بھی موت کی آنکھڑے بہت ہی کم تو یہ سارے پہلو آج کے حالات کے کافی بہت برد ہیں ہمارے ڈرشکوں کے لیے جیسے امریکہ میں چاہے آپ ایمیون کامپرومائز ہو نہیں ہو پر اگر آپ کچھ چیزوں میں وشواس نہیں کرتے ہو مثلا vaccine میں وشواس نہیں کرتے ہو جو کی ان کی republican states میں کافی لوگوں میں ہے تو ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمون کامپرومائز ہونے کے باوجود vaccine نہیں لے رہے ہیں یہی چیز جرمنی میں ہے یہی چیز آپ کا روس میں ہے یہی چیز یوکرین میں ہے یہی چیز بیلجیم کے آپ نے ذکر کیا نیدرلینڈز میں ہے تو جسے کہتے دکشن پنتی وچار ان دیشوں میں کہیں نہ کہیں anti vaccine کے روپ میں بھی پرکٹ ہو رہا ہے جو کی ہر دیش میں نہیں ہو رہا ہے تو یہ ایک خاص بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری آزادی کا یہ ہوگا اگر ہمیں زبردستی ٹیکہ دیا جائے آپ جانتے ہیں ٹینس کا خیلنے والی کھلواری جو ہے جو 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 وہ بھی کہتے ہم ٹیکہ لیں گے یا نہیں لیں گے میری آزادی کی بات ہے ہم اس کو کسی کو بتانے سے ہم کسی کو بتائیں گے نہیں یہ چیز تو یہ یہ جو چیزیں ہیں کافی ان ان دیشوں میں اس کی کافی پھیلاؤ ہے ہم لوگ تھوڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں تو ٹیکہ ملنے کی بات ہے اور ٹیکہ مفت میں ملنے کی جو کوشش ہے لوگ اس پہ لگے ہوئے ہیں ٹیکہ نہ لینے کی ایسا کوئی ابھی تک یہاں پر پھیلاؤ اس طرح کے بیچار کا نہیں ہوا ہے حالانکہ کچھ لوگوں میں کچھ گھٹوں میں میں کہوں گا ویسٹرن انفلنس آ گیا ہے وہ ویکسین ہیسٹنسی کے نام پہ کیونکہ ہمارے یہاں بہت پرانی بات ہے سمال پاکس کے ٹیکہ کا اس سے ٹیکہ کا کافی پرچلن ہوا تھا اور اس سے اس کے بعد ٹیکہ کا بھروت کرنا میں تو نہیں سمجھتا ہمارے ہاں کبھی ہوا ہے پر ویکسین ہیسٹنسی نام کے یہ چیز بہت دیشوں میں ہے اور اگر اس کی آپ کچھ آنکڑے دیکھیں گے جو ہم اس چرچہ کے دوران آپ کو دکھائیں گے اس پہ آپ دیکھیں گے کہ ایسے دیشوں میں ویکسین ہیسٹنسی کافی ہے جو ہم اس پہ ہم اس کو سوچ نہیں سکتے جس کو ہم اُنت دیش ڈیولپ دیش مانتے ہیں آتے ہیں دوسری بات یہ بھی ایک اور بھرم پیدا کرنے والی چیز ہے کہ آئیور میکٹین کو لے کے جو کی ایک دوائی ہے جسے ورمز ہمارے شریر میں جو ہوتے ہیں بڑے کریمیوں کے خلاف دوا ہے بڑے کریمیوں کے خلاف دوا ہے تو وہ جو آئیور میکٹین جیسے دوا ہے اس کی پہلے کہی جاتی تھی کہ اس کی کافی فائدہ کوویڈ ڈائنٹین کے خلاف بھی ہے کہ کافی پرچلن ہوا کافی اس کی چرچہ ہوئی ڈائی سی ایم آر تھوڑے ہی دن پہلے آئیور میکٹین کو ریکمینڈ کرنے سے روکا سپٹمبر تک یہاں بھی آئیور میکٹین کی دینے کی بات ہو رہی تھی بڑے پیمانے پہ کوویڈ ڈائنٹین جو بیمار تھے ان کو آئیور میکٹین دیا گیا ہندوستان میں بھی دوسری دیشوں میں بھی پر اب جو شود نکل کے آیا ہے کہ صرف انہی لوگوں میں اس کا فائدہ ہوا ہے جن کی اور لیڈی کریمی تھی ان میں فائدہ ہوا ہے اور کسی میں فائدہ نہیں اس کے بارے میں بتائیں گے یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب کہانی بن کے سامنے آئی ہے تو بات یہ ہے کہ آئیور میکٹین کو لے کر شروعاتی نتیجے خاص کر کے پریوکشالہوں میں جو جانچے کی گئی تھی ان کے نتیجے کچھ آشاد آئی تھے کہ کووید کے خلاف وہ کام آئے گی لیکن پہلے پہلے جو نتیجے سچ مچ میں استعمال کے بعد کووید کے بیمار لوگوں میں استعمال کے بعد سامنے آئے تو اس سے یہ لگنے لگا تھا کہ خاص کچھ اثر اس کا ہے نہیں اور اس میں بھی کوئی بڑی اچرج کی بات نہیں تھی کیونکہ ایسی کئی دوائیں جو پہلے لگتا ہے کہ کام آئے ہی انبھاب سے سامنے آتا ہے کہ کام نہیں آئے گی جیسے ہائیڈروکسی کلوروکوین کی بھی جو بات ہے جیسے ہائیڈروکسی کلوروکوین کی بات پچھلے سال چلی تھی لیکن آئیور میکٹین کو لے کر جیسے کی ہائیڈروکسی کلوروکوین کو لے کر ہوا تھا بڑا باوال مچا کہ نہیں نہیں یہ بالکل کام والی بات ہے اور یہ جو ادھکرت ویڈیانک گھٹ ہیں وہ بات کو چھپا رہے ہیں اپنی پیسے اپنی جیبیں گرم کر رہے ہیں وغیرہ 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 نانا طریقوں کے ویڈیانک بیچار کافی پھیلنے لگے تھے اس کو لے کر لیکن پھر بھی جیسے کہ آپ نے کہا کئی سرکاروں نے آئیور میکٹین کا استعمال اپنے کووید ویرودی ادھکرت پروٹوکالز میں پرنالیوں میں رکھا تھا تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ کئی ٹرائلز ہوئیں کئی جانچیں ہوئیں آئیور میکٹین کو لے کر کچھ اچھی تھی کچھ بری تھی کچھ صحیح تھی کچھ کے بارے میں کافی کچھ سندے تھا لیکن ساری دھیرے 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 چھپتے گئی تو اب حال میں ایک پرچہ نکلا ہے شوزندے بند نکلا ہے جس نے یہ جو سارے جانچیں ہیں ساری clinical ڈرائلز ہیں ان کو کٹھا لے کر ایک میٹا انالیزز کیا اور اس ویشلیشن میں اس پرا ویشلیشن میں یہ سامنے آیا کم سے کم ان بیگیانکوں کا جنہوں نے یہ ویشلیشن کیا ان کا ماننا ہے کہ سامنے آیا کہ آئیور میکٹین کے تھوڑے بہت کچھ اچھے اثرات کووید کی بیماری میں ہیں انہوں نے وہ پہلے بطور پری پرنٹ کے چھپوایا اور پھر اس کے بعد شود نبند کے شروع میں چھپوایا لیکن اس دوران یہ چند ہفتوں کی بات ہے اس دوران ان کے ندیشن میں ان کے دھیان میں ایک بات آئی کہ انہوں نے جن جانچوں کا ویشلیشن کیا تھا ان جانچوں میں سے ایک دو جانچیں تھی تو دس پندرہ جانچیں ان میں سے دو ایک جانچوں کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ سراسر اب کیا کہیں جھوٹ موٹ کی جانچیں ہیں ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تو ان کو نکال کے دوبارہ ویشلیشن کرنا پڑا اور جب دوبارہ ویشلیشن کیا تو یہ ظاہر ہو گیا کہ آئیور میکٹین کے کوئی فائدے نہیں ہیں کووید کی بیماری یہ بات ہے کہ جن کو کھرمیوں کی بیماری ہے انہیں آئیور میکٹین دے دو تو ان کی صحت میں اچھا فرق پڑتا ہے وہ اب وہ کوئید کے روگی ہو نہ ہو ان کی صحت تو بڑھی جائے گی کیونکہ پچھلے کئی دشکوں سے ہم آئیور میکٹین کا استعمال کھرمیوں کو نکالنے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ بات تو سامنے آگئی لیکن کووید کے بارے میں یہ ہمارے لیے ایک سبق ہونا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے جو بلکل صحیح طریقے سے نہ کیے ہوئے نتیجے ہوں ان پر پورا پورا بھروسہ ہمیشہ کے لیے نہیں کرنا چاہیے ان کو سترک نظر سے دیکھنا چاہیے اور ان کے بارے میں جیسے جیسے اور نتیجے نتیجے آئیں گے اپنی سوچ بھی بنانی بدلنی چاہیے ویگیانک طریقوں سے ان مسلوں کو دیکھنا چاہیے اور ایسے ویگیانک نظریے سے دیکھیں تو آئیور میکٹین کا ابھی بھی کوئی کووید کے بیماریوں میں فائدہ نہیں ہے یہی آج کی ویگیانک بات ہے مطلب جن میں جن لوگوں میں کریمی برقرار تھی اور کوویڈ نائنٹین کی شکار ہوئے ان میں آئیور میکٹین کا فائدہ ہوا اور اس سے لوگوں کو لگا شاید آئیور میکٹین سے ہی کی کوویڈ نائنٹین میں فائدہ ہو رہا ہے یہ کہنے کا مطلب اور یہ بھی صحیح ہے کہ بہتوں میں بہت جگہوں پہ کریمی بغیرہ چیزیں ہے پر لوگوں کو اتنی اچھی طرف معلوم نہیں ہے وہ اتنی لیتے نہیں ہے کیونکہ وہ ان جگہوں میں یہ بھی حقیقت ہے تو اس طرح کے دو چیز آج ہم اس کی سمکشہ کر رہے تھے کی ایک تو کی ویکشن ہیسٹینسی کے بجائے سے ابھی بھی خطرہ بنا ہوا ہے اور دوسری بات کوئی نیا نسل ان جگہوں پہ آئی نہیں ابھی بھی اور نیا نسل اگر آئے گا تو ہمارے جیسے کہتے آل بیٹس آر آف اس کو کیا ہوگا اس میں کیا ویکشن اتنا کارگر ہوگا نہیں ہوگا نہیں معلوم تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جیسے دیش ومدیش میں قریب 84% لوگوں کو کم سے کم ایک ویکشن مل چکا ہے جو جو ویکشن eligible کہہ سکتے ہیں ہے تو اس گروپ میں پر ابھی بھی صرف 34% لوگوں کو دو ڈوز مل چکی ہے تو ابھی بھی سال کے انت تک جو تارگیٹ تھا کہ سبھی کو کور کریں گے وہ لگتا ممکن نہیں ہے پر دیکھتے ہیں کہاں تک ہم پہنچتے ہیں پر یہ بات تو صحیح ہے کی ویکسین کے ساتھ ساتھ اس وقت ہمارے ہاتھ میں کچھ اور دوائیاں آئے ہوئے ہیں جس سے لگتا ہے کہ جو سیریس پیشنس ہے تو اس کو ہم زیادہ اچھی طرح ٹیکل کر پائیں گے یہ تو سیریس ہونے سے روک پائیں گے تو اس وقت سال کے انت کے اور جب ہم جا رہے ہیں کچھ آشا کے کرن بھی آ رہے ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کوویڈ 19 کا خطرہ ٹلے گا نہیں رہے گا اور ہماری جو سامان یا جنجیون ہے وہ کوویڈ 19 کی پہلے میں شاید نہیں پہنچے گا کچھ سالوں تک اس بات پہ آج ختم کرتے ہیں اور ساتھیت سے آگرہ کریں گے اور نئے نئے جو چیزیں آ رہی ہے اس کے بارے میں چرچہ ہم زاری رکھیں آج کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے گا نیوز موسیقی موسیقی